میرے میں یہ وقت ہوئے کہ بیٹ کا بیٹ کے بالان آپ کو بتائیں گے برتی ہوئی مہنگائی کے باعث کبوتر باز کن مسائل سے ہیں دوچار تاہم مہنگائی نے اس مجھلے سے وابستہ افراد کو بھی متاثر کیا ہے کبوتر بازی کرنے والے کو کن مسائل کا سامنا ہے یہ بتا رہے ہیں سرگونا سے سیف خان اللہ تعالیٰ کی صبح شام حمد سنا بیان کرتے اس خوبصورت پرندے کا انسان سے ناتا بڑا پرانا ہے بعض لوگ تو اس پرندے کو نہ صرف بہت شوک سے پالتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں اس دور میں ہے تو بڑا مشکل ہے لیکن اللہ باغ نے ان کا وسائل دیئے ہوئے ہیں تو یہ بھی ساتھ جو اینجی امن کو اپنے بچوں کی طرح جو اینجی پالتے ہیں اور ان کو بچوں کی طرح رکھا ہے بلکہ بچوں سے بھی زیادہ عزیز رکھا ہے مہنگائی کے اس دور میں بھی کبوتر پالنے کے شائقین خود کچھ کھائیں یا نہ کھائیں لیکن کبوتروں کو موسم کے لحاظ سے دیسی گھی مکن بادام جیسی مہنگی خوراک کھلاتے ہیں سرگوتا کا معروف استاد بائیکاکے نے اپنی زندگی انہی کبوتروں کے لیے وقف کر دی اور ان کے ساتھ ہر دم مصروف نظر آتا ہے لوگوں کے شوک سے فائدہ اٹھانے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے اور بزار میں کبوتروں کی خرید و فروخت کی درجنوں دکانیں بنا ڈالی کبوتروں کی مختلف اقسام اور نسلیں ہیں ان کی قیمتی اور نایاب نسلوں میں شرازی، گھاگرے، کاسد، کچپرے اور انڈین کبوتر شامل ہیں جن کی قیمتیں پانچ ہزار سے پچاس ہزار تک ہوتی ہیں شوک کی تسکین ہے اور وقت کا بھی بہترین گزر اس میں ہو جاتا ہے ورڈ میں تو بہت زیادہ اس کے مقابلے کیمنٹ ہوتے ہیں امریکہ، یورپ، پاکستان میں اس لحاظ سے ہم پیچھے ہیں کیونکہ اس کو گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل نہیں ہے جہاں مالک ان سے محبت اور اس کی بہترین دیکھ پال کرتا ہے وہیں یہ معصوم پرندہ بھی وفا کی ہر رسم نباتا ہے اڑ کر جتنی دور بھی جائے مالک کے مندیر پر واپس آنا نہیں بھولتا کبوتر بازی جہاں دلچسک مشغلہ ہے وہیں کبوتر پالنے کے شوکین حضرات اس کی اچھی اڑان کے مقابلوں سے بھی بھرپر لطف اندوز ہوتے ہیں کیمرمین شمریز بٹی کے ساتھ سیف خان ڈانیو سرگودہ مور کو مانا جاتا ہے